ڈیر سٹوڈنٹس لوگ ڈاؤن ای پارٹسلہ ڈی سی رامگر کے سبھی ٹویل سائنس کے بچوں کا میں سواگت کرتا ہوں اور آز میں لے کے آیا ہوں الیکٹرو کیمسٹی کا اگلا پارٹ پارٹ سیبن سٹوڈنٹ آج ملو پارٹ سیبن پر کیا پڑھنے والے ہیں آج پارٹ سیبن پر ہم لو جو بات کریں گے اس ٹاپک کا نام ہے الیکٹرو لائٹک سیل ابھی تک ہم نے الیکٹرو کیمیکل سیل کے اوپ پڑھ رکھا ہے آج ہم لوگ الیکٹرو لائٹک سیل پر بات کریں گے الیکٹرائٹک سیل پر سمجھنے کے بعد اسی الیکٹرائٹک سیل پر ریلیٹڈ ہمارا ایک ٹاپک ہے فارادیس لاؤف ایلیکٹرولیسز یہ ٹاپک آپ کے بورڈ اگزام کے لئے بہت ہی ایمپورٹنٹ مانا جاتا ہے لگ بگ اسے کوشنس آپ لوگ کا بورڈ میں رہتا ہی رہتا ہے فارادیس لاؤف ایلیکٹو لائٹسٹس ہم لوگ دو لاز پر بات کریں گے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی 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 اسے لئے ہم نے کہا کہ in these years electrical energy is used to carry out a non-spontaneous reaction ہم نب کہہ سکتے ہیں we can say that in galvanic سے chemical energy is transferred into electrical energy. ہم نے galvanic cell میں کیا پڑھا تھا کہ وہاں chemical energy convert ہو جالا تھا electrical energy میں جیسے بعد glow کرتا تھا. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے electrical energy is converted into chemical energy یہاں ہم electrical energy دیں گے اور یہی electrical energy جب ہم دیں گے electricity جب پاس کریں گے اس میں chemical reactions ہو گا anode cathode reaction ہو گا redox reaction ہو گا اور chemical energy produce ہو گا یہاں ہورا electrical energy converted to بولیے electrical energy converted to chemical energy لیکن galvanic cell میں کیا تھا جس پلٹا chemical energy converted to electrical energy تو کوئی پوچھے آپ سے کہ electrolytic cell کیا ہے سم کہیں گے کیسا elektrochemical cell جس میں electrical energy convert ہوتا ہو کیا جی میں بولیے electrical energy convert ہوتا ہو chemical energy میں ایسے cell کو کہتے ہیں electrolytic سکتے ہیں اوکر سٹوڑنٹ چلی تھوڑا اس پر ڈیٹیل میں جانتے ہیں تو آپ دیکھیں سٹوڑنٹ یہ ہمارا کنٹینر ہے this is the electrolytic tank اور اس میں دو electrodes copper یا کسی بھی metal کا ہو سکتا ہے اور یہ ہمارا as a battery battery مطلق as an external source of voltage اور یہ جو آپ liquid form میں جو دیکھ رہے ہیں this is the electrolyte یا پھر یہ کوئی solution ہو سکتا ہے یہ کوئی بھی electrolyte ہو سکتا ہے acid میں بیس میں یا source میں ٹھیک ہے تو electrolytic cell میں کون کون سے پھٹ کو کیا کیسے سمجھنا گیا this is the electrolytic tank these are electrodes یہ ہمارا battery as external source of voltage اور یہ ہمارا electrolyte چلے تھوڑا اور بیشتریت جانتے ہیں electrolytic میں ایک electrode جیسے anode کہتے ہیں left والا anode right cathode آوے شک نہیں کہ left or right to یہ anode کیوں کہلاتا اور cathode کیوں کہلاتا بیٹری کے positive terminal جس electrode سے connect ہو بیٹری کے positive terminal سے جس connect ہو کہلائے anode اور بیٹری کے جس terminal سے negative terminal سے جو electrode connector اس کو کہیں cathode اب سوال اگر کیوں کہتے ہیں تو cathode یہ ہے کہ اس electrode میں جنرلی جو ہے anion deposit ہوتا اور اس electrode جنرلی cathode deposit ہونے والا electrode کو کہا گیا cathode اور anion deposit والے electrode کو کہا گیا anode چونکہ جب اس electricity پاس کریں گے تو اس chemical reaction ہوگا electrolyte کا dissociation ہوگا اور dissociation سے cation اور anion release ہوگا الیکٹورٹ پہ deposit ہوگا کون الیکٹورٹ پہ کون سا ion deposit ہوگا تو ہم نے کہا چکہ یہ positive terminal ہے تو positive terminal ہی اس الیکٹورٹ میں کون سا potential ہے تو بتائیں یہاں پہ کون سا ion deposit ہوگا of course negative ion deposit ہوگا چونکہ negative positive corrective کرے گا اور positive negative corrective کرے سنجھا گیا الیکٹورٹ سیل میں جو دو الیکٹورٹ جو ہوتا ہے ایک ہوتا ہے anode اور دوسرا ایک ہوتا ہے anode ہوتا ہے positive terminal کا اور cathode ہوتا ہے negative terminal اوکے اس anode میں reaction جس گیلون سیل کی افضیشن reaction ہوگا اس میں اور اس میں بھی کیا ہوگا reduction ہوگا کیسے اب ہم لوگ اس کا دستی طرف سے سمجھیں گے چلی دیکھیں تو دیکھیں یہ ہمارا copper electrode ہے جب یہ جو copper solution copper sulfate مان سکتے ہیں آپ اسے copper sulfate ہے اور یہ copper کے electrode ہے اس copper کے electrode کو پلس جوڑ دیا اور اس copper کو منس جوڑ دیا اسے cathode نام دے دیا اور اس anode نام جب ہم اس circuit کو close کریں گے اور اس current پاس ہونے سے اس chemical reaction ہوگا اس chemical reaction میں ہوگا کیا سپورن اس طرف reduction ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ copper deposit ہو رہا ہے اور copper deposit کیوں ہو رہا ہے چونکہ electron دیکھ یہ دیکھ رہا ہے جو blue color کے dots یہ actually electron ہے جو NO2 cathode جو transfer چونکہ anode oxidation اور کیا ایلیکٹرون میں ہوتا ہے production جب یہ electron اس طرف سے اس way میں جب flow کرے گا تو یہ جو solution میں جو iron یہ copper iron یہ دو electron کو کیا کرے گا اور copper solid form میں یہ دیپوز ہو جائے جس کے قانونی thickness جو ہے دیکھرے کیا ہوگا بڑھتا جائے دوسرے طرح آپ دیکھ رہے کہ کم ہوتی جاری ہے کم کی ہوتی جاری سٹوٹین چونکہ اس میں ہوتا ہے reaction oxidation half reaction اس میں کیا ہو رہا ہے copper copper جو ہے electron lose کر رہا ہے اور copper iron break down ہو کے solution میں ڈیپولیٹ ہو رہا ہے اور یہ دو electron دکھرہ رہا ہے دو electron دکھرہ یہ copper iron تو اس کو کیا کر گین کر 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 میں ڈیپولیٹ ہو رہا ہے یہی ہے elektrolytic سیل جتنے ہوتا ہے ایک طرف oxidation half reaction اور ایک طرف ہوتا ہے reduction half reaction ایک بات اور ہم لوگ بات کرتے ہیں ابھی ہم لوگ galvanic سیل پچھلے کلاس تک ہم لوگ پڑھے جانتے ہیں تو ایک galvanic سیل ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں آپ اچھی طرح بتائیں کہ anode is the negative electrode آپ کو یاد ہوگا anode میں negative electrode ہوتا ہے اور spontaneous reaction ہوتا ہے اس میں کیسے رہے ہوتا تیسرا چیز پچھل potential ہمیں پوزیٹیو ہوگا اور نیگٹیو ہوگا کیونکہ سپونٹینیو ہوگا جس پلٹا یہاں cathode ہوگا negative دیکھ رہے ہیں آپ لوگ cathode negative اور یہ spontaneous نہیں بلکہ non spontaneous reaction ہوگا کیوں چونکہ یہ process چونکہ chemical reaction تب ہی ہوتا ہے جب electricity پاس کی جاتی ہے electricity پاس کی جاتی ہے اسی لیے یہ process spontaneous نہیں بلکہ non spontaneous reaction پوٹینشل پوٹینشل نیگٹیو ہوگا بلکہ اور change in his primary جی میں دیل دی جوگا پاسٹیو ہوگا چکہ نام spontaneous ہے اور non spontaneous دیل جی کی ویلو پاسٹیو ہوتا یہ ساری باتیں آپ دونوں میں بتا سکتے ہیں اوکی تو یہ ہم دیکھے گے گیلوانک سیل اور الیککراتک سیل میں کیا کیا differences ہے تو یہ دونوں difference آپ کو اچھی طرح سمجھ آگیا ہوگا ٹھیک ہے لیکن ایک چیز common ہے کہ چاہے کوئی بھی سیل ہو oxidation ہمیشہ anode ہوگا اور reduction ہمیشہ cathور میں ہوگا جیسے کہ anode میں oxidation ہوتا ہے جس میں anode کیا reduction دوسرے شبز میں کہتے ہیں کہ کوئی سیل ہو چاہے ہو گیلوینک سیل ہو چاہے ہو الیکٹولیٹک سیل ہو occupation ہمیشہ پایا جائے anode میں reducions پایا جائے گا ہمیشہ cathور میں یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں گے آگے آپ تک کام آئے آگے آگے بڑھ ریفائنی جب آپ ٹینٹ میں پھر آپ یاد ہوگا میٹل کا دھاتو کا نسکرسن کرتے ہیں حالان کہ کچھ بچے پڑھے ہیں اور کچھ بچے سیپٹر کو نہیں پڑھ پائیں ٹھیک ہے جو نہیں پڑھ پڑھ لیں گے لیکن کچھ کچھ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اچھے طرح جانتے کیا اور جو نہیں پڑھے ان لوگ بھی پتا ہوگا چکے ٹینٹ میں آپ لوگ کا تھا کیا یہ الیکٹ ٹو مطلب بڈدو تھی اپ گھٹن بڈدی سے کوئی اشود کیا جا سکتا ہے مطلب اس کے امپیورٹیز کو ہٹایا جا سکتا ہے اس کا سب سے مین یوز ہوتا ہے الیکٹ لائٹنگ ریفائننگ میں مطلب الیکٹ یوز کر کے ہم میٹو کو پیوری کا سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا ایمپیور کوپر ہے ایمپیور کوپر جنرلی اینوڈ کا بلوک ہوتا ہے اور پیور کوپر ہمیشہ کیتھوڑ ہوتا ہے ایمپیور کوپر کیا ہم نے کہا اینوڈ اور پیور کوپر کیا ہوتا ہے کیتھوڑ آپ اچھی طرح یاد ہوگا جنرل پلن پلن پروسیس آئی سلیشن ایلیمیٹ میں ہم نے اس کا دیٹیل کر رکھا ہے کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے جب پروسیس کو دیکھیں باری کیسے یہ اینوڈ ہے جب اس پر ایلیکٹرسٹی پاس ہوگا کیمیتر ریقشن ہوگا یہ کوپر سلپیٹ کا سولیشن ہے تو ایسو کوپر ڈو پلا تو ایسو کوپر کوپر جب ایلیکٹرسٹی پاس ہوگی تو یہاں کوپر آئین ہے یعنی ایمپیور میٹل جس کوپر کرنا ریفائننگ کرنا ایک ایمپیور کوپر ہے جو اینوڈ ہو رہا ہے کہاں پر سولیشن دوسرے طرف آپ دیکھ رہے ہیں کیا کوپر جو ہے دیپور جی ہو رہا ہے یہ جو کوپر دیکھ رہا آپ کو یہ کوپر جب یہاں کے دو الیکٹرن چھو کیا کوپر پتا ہے یہ دو الیکٹرن اینوڈ کیا راتا ہے تو یہ دو الیکٹرن اس کوپر آئین کا ارتس کو گین کرتا یعنی ریڈکسن کر کے کوپر دیکھ ہوتا اس طرح سے کیا ہوتا ہے اس کے جتے بھی کوپر کے آئین سے وہ ڈیپوزی ہو جاتا ہے سولیڈ فارم میں کیسے کیتھوڈ دے اور جتا بھی ایمپیوریز ہوتا ہے اس کے جتنی اصوضیان ہوتی جو ادر میٹرز ہوتے ہیں وہ نیچے بیٹھ جاتا اس کو مڈ بولتے ہیں یا اس کو سلیج بولتے ہیں تو ایکچلی میں نیچے جو تیتل ہو گیا وہ ایمپیوریز ہے جسے ان کو الگ کرنا تھا اور جتنا بھی کوپر آئین تھا اکچی رائز کر کے کہاں تلا گیا سولیشن میں اور الیکٹرون گیم کر کے الیکٹرون گیم کہاں سے کیا جتنا الیکٹرون گیم کر کے اس کیتھوڑ الیکٹرون پہ کیا ہوگا دیپوزٹ ہوگا جتنا بھی پیور کپر تھا کیتھوڑ میں کیا ہوگیا چھپک گیا دیپوزٹ ہوگیا اور نیچے رہ گیا کیا یہ سلیج اور گول ایسا میٹل ہیں جسے کہ ہم لوگ اینا میٹل یعنی جلدی کیسے رییکٹر نہیں کرتا اسی لئے نیچے سیٹل ہوگا اس کا کوئی کی طرح کا ڈیپوزیشن نہیں ہوتا ہے اور یہ کہلا تھا اینور سلج کیا خطر سلج اینور سلج اینور سے نکلنے والا گندہ چیز جس سلج کہتے ہیں پوکر سٹوڑنٹ تو الیکٹولائٹک سل کا مین اس کا یوز ہم یہاں پر ایک 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 سلج 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 ہم کیا کرنے والے ہیں الیکٹولائٹس کرنے والے ہیں اب آپ بولوگے سر یہ الیکٹولیس کیا ہوتا ہے تو الیکٹولیس کیا ہے جا دھیان سننا ایک ایسا پروسس جس میں الیکٹرسٹی پاس کر کے الیکٹولائٹ کو آئین کیا کیا پاس کر کے الیکٹرسٹی پاس کر کیا پاس کر کے الیکٹرسٹی الیکٹرسٹی کیا ہوٹا ہے como بہت منول عیقی HUD a جمال مشتر ہوگا سے ہوں اس پروسس کو کہو اسلطات عنہ الللائسس ایسی سرکر ٹالکی پانی ہے اور ڈھوڈیم خورٹ کا ٹالک یہ پیکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مولٹاڈ ڈنیسیل نہیں ایکٹوڈ یہ کیا ہے مولٹاڈ مولٹاڈ مطلب وہ کی almond ملکویٹ فرم میں صوڈیم کلورین کوڈیم کلوریٰ پhiہرے میٹے Aqua میں این این کاغ کیا دیپوزیٹ اور ملکویٹ دیپوزیٹ why و سپرے در ٹی directement لیکن ہم الیکٹولیسز کس کی بات کر رہے ہیں ایکوٹس اینے سیل کا چلیئے ایکوٹس اینے سیل کا ہم الیکٹولیسز ریائشن کو ریپریزن کرنے کا کرکہ سیکھیں سب سے پہلے اینے سیل جب ایکوٹس کار میں ہوگا تو ڈیسوسیٹ کرے گا آئینائز ہوگا اینے پلس اور سیل مائنس میں اس میں وارٹر بھی ہے چونکہ ایکوٹس ہے تو وارٹر بھی تو اینے سیل ہوگا جب اس میں الیکٹریسٹی پاس کریں گے تو ایک تو سوڈیم آئین بھی ہے اور ہیڈروجن آئین بھی ہے اور یہاں دو طرح کے اینے بھی ہے کلوڑائیڈ آئین بھی ہے اور ہیڈروکسائیڈ آئین بھی ہے اب ڈیپوزٹ ہوگا تو کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا سوڈیم آئین یا ہیڈروجن آئین ڈیپوزٹ ہوگا تو کدھر ہوگا اپکوٹ کیور ہوگا اور جو کلوڑائیڈ آئین اور ہیڈروکسائیڈ آئین وہ ڈیپوزٹ کدھر ہوگا سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں تو ایک cathode reaction جو ہم لکھیں تو cathode پہ جو reaction ہوتا ہے cathode میں کون ڈیپوزٹ کر رہی ہے تو کیتن میں سوال اٹھتا ہے صوریم آئین یا ہیڈروجن آئین تمہارا جاؤں گا ہیڈروجن آئین صوریم آئین ڈیپوزٹ نہیں کرے گا ڈیپوزٹ کون کرتا ہے ہیڈروجن آئین آپ کے جانے سوال اٹھنا چاہیے بلکل اٹھنا چاہیے کہ صوریم آئین ڈیپوزٹ کیوں نہیں ہوتا ہائیڈروجن آئین ہی ڈیپوزٹ کیوں ہوتا ہے تو تھوڑو سو ایٹ کیجئے میں بھی آپ کو بتائیں گے ایسا کیوں ہوتا ہے تو کیسرورڈ میں ہائیڈروجن آئین کیا ہو گیا دیپوزٹ ہو گیا اور ہائیڈروجن ایٹم فارمیٹ چینج ہو گیا یہ ہائیڈروجن ایٹم دو ایٹم بل کے کیا ہو جائے گا ہائیڈروجن گیس بنے گا اور یہ لیبریٹ ہو جائے گا کیسر کیثور سے کیثور سے نکل جائے گا کون سا کیا ہائیٹروزن کیس یہ ہوا کیثور ریاکشن تو کیثور میں کونسا ریاکشن ہو سٹوڈن بولیے کیثور میں ہوا آ رہا بولیے ریڈکسن ریاکشن جیدہ سے ایک مستیک سٹوڈن تھو سودان میں چاکہ آپ لوگ اس کو رائٹ ڈاؤن کروگے تو غلط ہو جائے گا یہاں پر الیکٹرون نہیں ہوتا رائٹ سلیم لیتس کنٹینی ہاں تو ہیڈروڈن ڈیپوژیٹ ہو گیا کیتھوڈ پہ سوڈیم آئین ڈیپوژیٹ نہیں ہو ہمیں یہاں سمجھنا ہے کہ سوڈیم آئین ڈیپوژیٹ نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا اکے چلیے تو یہ بات ہمارا ہوا ریڈکٹ ہوا کیا ریڈکٹن ریکھ پن کیتھوڈ پر یعنی اس الیکٹوڈ پر اب بات کرتے ہیں اینوڈ پہ کیا ہوگا اینوڈ پہ کیا ہوگا تو اینرڈ میں یا تو کلورائیڈ آئین ڈیپوزٹ ہوگا یا ہرڈ آسائیڈ آئین ڈیپوزٹ ہوگا تو ہمارا جواب ہوگا ہرڈ آسائیڈ آئین ڈیپوزٹ نہیں ہوگا کلورائیڈ آئین ڈیپوزٹ ہوگا ٹھیک ہے تو کلورائیڈ آئین ڈیپوزٹ ہو تو اینرڈ میں کون سارے اینرڈ میں ہوتا ہے اوکسیڈیشن تو کلورائیڈ آئین تو کنورٹ کلورین ایتم وون الیکٹرون دوس جب کلورین ایٹمک فارم میں ہے یہ مولیکل فارم میں کیا ہوگا دو کلورین کمبائن ہوکے چیک ہے کلوریس تو وہ تارے آئین ہیں نا تو جب ایک توڑائیس آئین کلورین میں چینج ہو جاتا تو جو کلورین آفاس میں کمبائن کر کے کلورین مولیکل میں کنورٹ ہوتا چیک ہے کلورین مولیکل ایز ایسٹیبل فارم اکے تو یہ دو سیل ملکے سیل ٹو ملکے اگزسٹ ہو گیا لبریٹ ہو گیا اب بتائیں یہاں بچ کیا گیا یہاں دو چیز بچ گیا ایک این اے پلاس اور ایک او ایسٹ تو یہاں اس الیکٹولیکس کے ٹینک پہ رہ چکا ہے مطلب رہ گیا ہے سوڈیم پلاس اور او ایسٹ اب یہ سوڈیم پلاس اور او ایسٹ مانس دو ملکے ڈیفیوز کر کے کیا بنے گا سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ این اے او ایسٹی شوڈ آف سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ بن کے ہاں پر ہو جائے گا لبریٹ ہو جائے گا این اوڈ اور کیسٹی کو جائے گا اکے ہمارے درام میں ایک سوال بھوم رہا ہے کہ آخر ایسا کیوں یہاں سوڈیم آئین اور ہیڈروجن آئین میں ہیڈروجن آئین ہی لبریٹ کی ہوا سوڈیم آئین لبریٹ کیوں نہیں ہوا سوڈیم آئین کیٹا ہے کیسٹی پر دپوزٹ کی نہیں ہوا چکہ یہ بھی تو کیٹا ہے چلیے اس کا ہم جواب جاتے ہیں آپ کو between ہیڈروجن اور سوڈیم آئین hydrogen ion are discharged as cathode as hydrogen ions have lower discharging potential than sodium ion مطلب آپ کا جو hydrogen ion کا جو discharging action جو ہے discharging potential جو ہے وہ کم ہوتا ہے کس کی طلاع میں sodium ion کے طلاع میں اور جس کا discharging potential کم ہوگا وہ solution میں نہیں رہے گا تو deposit والا کدھر electrode کی ہو تو ہمارا اس کا جواب کیا ہوا بتائیے hydrogen ion کے پاس lower discharging potential ہے sodium ion کی طلاع میں اسے لئے یہاں liberate ہو رہا ہے کون hydrogen ion اور sodium ion liberate نہیں ہو رہا ایک اور بات کمہ سکتے ہیں دوسرے شبدوں میں کہہ سکتے ہیں کہ hydrogen ion اور sodium ion کا ہو کیا رہا تھا بلئے یہاں reduction ہو رہا ہے تو سب کا تو reducing power ہے نا کس کا reducing power کم ہوتا ہے کس کا reducing power زیادہ ہوتا ہے آپ الیکٹرو کیمیجل سیریز کو دیکھئے یہاں آپ پھائیں گے کس کی reduction potential کم کس کی reduction potential زیادہ کون ازلی reduce کرے گا کون ریجلی oxydides کرے گا تو کچھ آدھار پر دیکھا جائے تو hydrogen ion کا جو reduction پروسس جو ہے مطلب ریڈیسنگ پروسس جو ہے وہ sodium ion کی طلاع میں زیادہ ہے اسے لئے reducing power hydrogen ion کے زیادہ ہونے کے قارن اس کا reduction ہوتا ہے اور sodium ion کا reduction نہیں ہوتا دوسرے شبدوں میں ایسا بھی کر سکتے ہیں یا پھر ہم نے بھی چاہتے ہیں ہائیڈیسن آئین کے پاس لور ڈسٹارزنگ پوٹنسل ہوتا ہے sodium ion کی طلاع میں اسے لئے یہ deposit ہو جاتا ہے cathode پر اوکے اسی طرح ہمارا جدی ہم chloride ion اور hydroxide ion کا ریجل جاننا چاہیں کہ اس میں chloride ion ہیں deposit کی ہوا hydroxide ion deposit کیوں نہیں ہوا اس کا بھی جواب کچھ ایسا ہی ہے between chloride and hydroxide ion chloride ion discharge at cathode chloride ion کا discharge ہوتا ہے ملیے sorry 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 not cathode یہ mistake cathode نہیں ہوگا پھر anode ہوگا چینجنگ نے کیا correction کر لیتا ہے let's continue between chloride ion and hydroxide ion chloride ion discharge at anode because both ions have lowest lower discharge potential than chloride ion okay so hydroxide ion کا اب کا جو discharging potential ہوتا ہے وہ کیوں تک کم ہوتا ہے اور چس کی تلنامے chloride ion کی تلنامے اسی لئے ہمارا deposit کون ہوتا ہے chloride یہ دوسرے شبت میں کہا جا ہے so chloride ion اور hydroxide ion میں جو oxydation oxydating action جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زیادہ easily gone chloride ion as compared to hydroxide ion okay سبج گئے تو اگر اور ہم دیکھیں یہاں پر کہ جو بچا سیل تو ڈیپوزٹ ہو گیا اور آپ کا دوسرے میں hydrogen liberate ہو گیا chlorine liberate ہو گیا اور hydrogen liberate ہو گیا نیچے کیا بچا اس elektroxide سے بچا کیا therefore sodium and hydroxide and remains undistributed in aqua solution یہ undistributed تک ڈیپوزٹ یہ نہیں ہوا تو solution میں رہ گیا and when the solution evaporates جب یہاں سے سارا chloride اور hydrogen ion evaporate ہو جائے گا تو یہاں بچ جائے گا ایک crystal کے form میں کیا sodium hydroxide na plus اور یہ os minus جو انہوں ڈیپوز ہو گیا آگے اور hydrogen اور chlorine gas liberate ہو گیا evaporate ہو گیا ہمارا رہ جائے گا solution میں کیا ایک crystal of sodium hydroxide okay student تو یہ representation of electrolysis کسی بھی elektris کو represent کیسے کریں گے سمجھ گئے جدی ماں گیا جائے مولٹن na cl مولٹن na cl اس میں کوئی دویدہ آ نہیں چکہ اس میں na plus اور c r minus تو na plus ڈیپوزٹ ہو جاتا کہاں پر cathode reduction reaction اور chloride ion ڈیپوزٹ جائے انہوں ڈیپوزٹ ایک سارا دیکھ رہے نیچے جدی مولٹن na cl رہتا تو لیکن order of discharging potential چونہ order جان لیا جائے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ کوئی بھی دو ketion ہو یا دو anion ہو تو liberate کون ہوگا اور کون liberate نہیں ہوگا اس کا ہم پتہ کیسے لگائیں گے چلیے آپ ایک سریز بتا دے رہیں the decreasing order of discharging potential or the increasing order of deposition of some of the ion in given below آپ اسے کہ سکتے ہیں decreasing order of discharging potential یا آپ اسے کہ increasing order of deposition of some of the ion in given below دیکھیں پور کٹائن کے لیے پوٹیشم آئن شوڈیم آئن میں ہے لیکن جدے decreasing order کی معاملے بات کرے تو کس کا decreasing discharging potential کا لیکن ہم نے کہا increasing order کس کا deposition of some of the ion جو ion deposition ہوگا اس کا increasing order ہے کہنے کا مطلب ہم یہ ہے کہ جیسے ہاں ہیڈروجن آئن ہے اوکی ابھی جو اگزامپل دیا اور یا sodium ion بات کس کا deposition order زیادہ ہے مطلب increasing order کا مطلب سب سے زیادہ deposition order of deposition سب سے کم کس کا ہوگا potassium کا اور سب سے زیادہ ہوگا silver ion کا کیا کہ deposition لیکن decreasing order of discharging potential یہ جو sign دیکھ رہے ہیں زیادہ جیادہ potassium ion کا زیادہ sodium ion سے جیادہ لیکن deposition مام بلے تو مطلب deposition مطلب جو liberate کرے جو deposit ہوگا اس کے cathode پر تو کس کا ہم زیادہ کہیں گے potassium ion کا کی sodium ion کا دیکھیں infreasing order جس کا مطلب جس کا الٹا sign ہو جائے گا تو ہو جائے sodium ion deposit ion کی سلنا میں مطلب sodium deposit ہوگا لیکن potassium deposit نہیں ہوگا جب ایسا case ہو دو pair of titan اور pair of anan case ہو جیسے ہم نے دیکھا ایک نی سیل میں اپکا H پلس بھی تھا اور نی پلس بھی تھا سیل منس بھی تھا اور او ایس case میں ہم کون deposit اور deposit میں ہوگا اس ریس کے آدھار پر سمجھ سکتے ہیں اس رج میں ہی دکھایا گیا ہے کہ discharging potential کا decreasing order اور deposition increasing order آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ sodium ion کا deposition order کم ہے اور hydrogen ion کا deposition order زیادہ ہے اس لئے ہمارے cathode پر deposit ہوا تھا hydrogen یا sodium سوڈیم کا زیادہ آئی سے hydrogen سے تو اسے کنکلوزن بکلتا ہے جس کا discharging potential جس کا discharging potential زیادہ ہوگا اور جس کا discharging potential کم ہوگا وہ deposit ہو جائے کان پر اس کے ریسپیکٹی الیکٹور پر کتان کی بات ہم کی اینان کی بات کرے تو اینان سلفیت آئین نیٹریت آئین hydroside آئین chloride آئین bromide آئین اور iodide آئین دیکھ رہا آپ کو بتائیے os minus اور cl minus بتائیے کس کا deposition order زیادہ ہے لیکن increasing order میں کیا ہوگا deposition order بتائیے chloride آئین کا deposition order زیادہ ہوگا لیکن discharging potential hydroside آئین کا زیادہ ہوگا تو kron liberate ہوگا آپ دیکھ آپ آ جائے گا آ جائے گا چلیے تو آگے بڑھتے ہمارا next topic we discuss about phara days بہت important topic سویت بنان سمجھ بہت اچھا سمجھ دیکھ سویڈ مایچل phara ایک ایسے ویکٹی تھے ایک ایسے سائنٹیس تھی بہت مہال سائن کے سمجھ سکتے چونکہ ہم اس کا بائیوگرافی بتائیں گے جس دن آپ کو فیزیس میں الیکٹرو مگنیٹک اندرشن کا چیپٹر شروع کریں گے اور اگلا چیپٹر تم لکھوئی ہے اور وہ چیپٹر کا دن ایسی ویکٹی ہو جاتا ہے کس کو مایکل فرادے کو ٹھیک ہے تو فیزیس کے فیلڈ میں بھی بہت زیادہ کھاتی ہے اور جب الیکٹرسٹی پاس کرتے ہیں تو اس کے ریس کٹائن جو ہے ڈیپوزیت ہوتا ہے کیونکہ اینوڈ کا ماس دھر دھر کم ہوتا جاتا ہے اور کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو اوکسیڈیشن دیشن ہوتا ہے اینوڈ میں ہوتا ہے اور ریڈکشن دیشن ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے اس کا بڑھتا جا رہا ہے یہ مانس جتنا زیادہ بڑھے گا تو کب بڑھے گا جاتی کیمیتر ریسن جتنا زیادہ ہوگا کیمیتر ریسن جتنا زیادہ ہوگا ریسن جتنا زیادہ ہوگی اتنا اس کا دیپوزیشن آئین اتنا ہی زیادہ ہوگا یعنی اس کیٹھوڈ پر اس کا جو لیبریشن آف ماس ہے لیبریٹیڈ ماس ہے اتنا ہی زیادہ ہوگا مرکب ہوگا ایسا تو مائیکل فائڈر کو ایسا کیا ہوگا کہ کامی پاس کیا ہوگا اس میں کرن پاس کیا ہوگا کرنے پر انہوں میں کیا پایا جتنا زیادہ کرن اس میں پاس کر رہے ہیں الیکٹور پر ماس اتنا ہی زیادہ ڈیکوزی ٹھوڑا دوسرے سب میں کہیں تو الیکٹرسٹی جتنا پاس کر رہے ہیں کیمیکل ریئیسن کا ایکسٹین اتنا ہی زیادہ بڑھ رہا ہے کیمیکل ریئیسن کا اتنا ہی زیادہ بڑھ رہا ہے تو this is the quantitative relation between mass and electricity یا mass and electric charge کیا پاس کیا جرہا electric charge پاس کیا جرہا کریں مطلب electric charge تو فارادی نے کیا کیا دو relation دیا دو لاغ دیا فارادی کا فرش لو اور فارادی کا سیکنڈ لو پر آج ہم بات نہیں کریں آج ہم بات کریں فارادی کے فرش لو پر فارادی کا فرش لو کیا کہتا سٹوڈن chemical reaction ہونے کا در ہو گا during electrolysis electrolysis کی دور ہم نے electrolysis سمجھا تھا current کے پاس کھنے سے chemical reaction ہو اس process کو کہتے ہیں electrolysis ہم نے کہا تھا the extent of chemical reaction that occurs during electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity passed to the electrolyte کچھ بات فرمائے کہنے کا مطلب جتنا زیادہ quantity میں electrolysis پاس کریں گے اس chemical reaction electrode کے دوارہ اتنا ہی زیادہ ہوگا اور جتنا electrode کے chemical اتنا زیادہ ہوگا اس کی پھر کے اتنا ہی زیادہ اس کا مات کیا ہوگا یہ کن کا کہنا ہے مائکل فرادے کا اکثر آتا ہے فرادے فرادے law of electrolysis تو آپ دونوں سپلن کرنا ہوگا فرادے کے فرس لو پہ بھی اور فرادے کے سیکن لو کو بھی ٹھیک ہے تو آردی ہم لو سپلو پر بات کر رہے ہیں فرادے فرس لو سنہ تو فرادے کا observation یہ کہتا ہے کہ جس زیادہ quantity of electrolysis پاس کریں گے کسی بھی electrolysis کے دوران اس کا دوسرے سپلو میں کہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں فرادے کے فرس لو کا statement ساتھ اس کو لکھے بات ایک ہی ہے the mass of substance deposited or liberated as any amount of charge پاس یعنی کہ جتنا زیادہ اس amount of charge اس external voltage کے جتنا زیادہ جات پاس کریں گے اس کا deposited mass تو سفتن کا deposited mass یا liberated mass کی value اس میں ہی زیادہ ہوگی quantity of charge پر depend کرتا کیسے mass ڈیپوزیٹ ہوگا جبھی آپ چاہ زیادہ پاس کریں گے تو mass ڈیپوزیٹ زیادہ ہوگا یہ کہنا کن کا ہے pharares سے first local سمجھ گئے ڈیپوزیٹ نا ٹھیک ہے آپ نے فائیوڈے میں سے کیا کیا ہوگا فائیوڈے کیا ہوگا کی اس الیکٹور کے پر پہلے کیوں ویڈ بڑھ گیا چونکہ اس میں آپ کی 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 پہلے پہلے سے زیادہ پاس کیا گیا پھر انہوں نے mass پہلے سے زیادہ ہے کیا نسکس نکلتا ہے اس پریوک سے نسکس نکلتا ہے نا کہ اس electrode پر mass deposit کم یا زیادہ یہ اس بات کو نظر کرتا ہے کہ quantity of electric charge اس electrode کے جریے کم پاس کیا جار آئی یا زیادہ پاس کیا جار آئی تو امید آپ کو یہ فارڈے کا فرش لو سمجھ میں آگیا ہوگا تو چلیئے اس کو mathematical لکھیں mathematical لکھیں ایک سپریش کیسے کر سکتے تو دیکھئے و is directly proportional to q و اس کا weight ہے جو mass پر ڈیپوزٹ ہو رہا اور کیوں کیا ہے جتنا quantity of electric charge اس electrode کے درست روح میں پاس کر رہے تو w is directly proportional to q right where w is the mass of the substance deposited or liberated and q is the amount of charge pass this proportionality and can be made into equal equal by okay اس کو ہم لوگ اس کو آرام سے کلکول ایک سکتے ہیں اب آگے دیکھیں اس پرپرسنل کو ہٹائیں گے okay تو یہاں ایک constant term آئے گا this constant term is there represent as z so w equal to کیا ہو گا z q یہ z ہمارا constant of proportionality اور اس constant of proportionality کا نام دیا گیا electro chemical equivalent پرپرسنل دی کونسٹین کو الیکٹو chemical equivalent کیا آپ الیکٹو chemical equivalent کو defend کر سکتے ہیں دیکھیں کیسے کریں الیکٹو chemical equivalent وہ ماس ہے سبسطانس کا گرام میں دی پوزیٹی ماس یا دی بریٹی ماس جب اس کو 1 کلم اور چار کیا جائے جدی q کا مان 1 کلم ہو تو z equal to w ہوگا جدی آپ کا چار 1 کلم پاس کیا جائے تو z into 1 z equal to z z equal to w تو جتنا ماس liberate ہوگا الیکٹو پر تو 1 کلم چار پاس کیا جائے تو اسی ماس کم کہیں گے electro chemical equivalent سن مائی پھر سے repeat کریں so electrochemical equivalent it is the mass of the substance in gram deposited or liberated by passing 1 kلم of charge یعنی آپ کو electrochemical equivalent definition دیکھنا تو ہم بولیں گے the deposited mass of the substance in gram when passing of 1 kلم of electric charge یعنی ki one mass آپ electrochemical equivalent کہلائے گا جب اس پر 1 kلم charge پاس کیا نمیریکل section لانے کے لئے کچھ اور concept کو analyze کرتے اور clear کرتے مال یا جائے آپ cathode میں reduction ہو رہا ہے چونکہ electrode پہ تو cathode پہ نہ ڈیپوز ہوتا ہے ماں تو دیکھئے اس میں کون تار reaction ہو رہا ہے cathode رہا ہے دیکھر آپ کو چونکہ ریڈکٹون ریڈکٹون گین کر رہا ہے مالو این electron گین کر رہا ہے یہ ایک کتنا electron گین کرے گا یہ اس metal کی valence پہ ڈیپن کرتا جیسے sodium ہوگا تو sodium نے 1 پلاس ہوتا تو sodium valence ڈیپوز مگنیشم ہوگا تو مگنیشم کی 2 پلاس ہوگا تو 2 electron ہوگا لیکنی الیمین ہوگا تو 3 3 پلاس ہوگا تو 3 electron ہوگا تو یہ اتنا آپ کی valence ہوگا اس کے آدار پہ اس reaction میں اتنے mol of electron reaction میں بھاگ لے گا this example example silver plus electron gain to form silver silver کی valence 1 ہوتا ہے تو silver کا reduction لیکھنا تو کیسے لگیں گے silver نے ایک electron gain کیا اور silver mole of electron ایک electron میں ایک electron کا مطلب ہوا one mole of electron is related for each mole of silver ion that reduce یعنی ایک mole of silver ion کو reduce کرنے کے لئے ہمیں ایک mole electron کی عویش شکتہ ہوگی جب ایک mole electron کا چال جدی میں پاس کریں کب جا سلور ion سلور میٹر کے ہو جائے گا دھبرانہ نہیں اب آگ بات کرتے کہ ایک mole electron کا چارج چیکھنا ہوتا تو اس کا پتہ لگاتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک electron کا چارج ہوتا ہے 1.6 0 1 into 10 minus 19 c c پتہ ہے ایک electron کا چارج بلکو اب جنہیں کہ چارج on one mole electron کا مطلب student کیمیسٹی میں amount of substance کے لئے mole ہی پتہ آپ مول پڑھیں آپ تو چارج on one mole of electron کتنا ہو جائے گا تو چارج on one electron ایک electron کا چارج آپ کو معلوم ہے تو one mole avogado number کے مرابر ہوتا ہے چارج on one electron کو multiply کر دیں ایک mole ایک one point six zero two one into ten five minus nineteen coulomb اور avogado number six point zero two into ten four twenty three ایک mole کا number ہے جب ملٹی ٹھائے کریں student exact values کا ملے گا 96 487 coulomb per mole 96 487 coulomb per mole جسے کہتے ہیں یاد کیجئے ایک بار ہم نے کہا تھا electro chemistry فاردے ہوں اس کو کیا بولتے ہیں فاردے اس value ہم کیا بولیں فاردے یعنی one فاردے equal to 96 487 coulomb per mole this is the value of one faraday لیکن this round of value 96 500 but this is not exact value this is the round of value this is the round of value 96 487 کے جگہ 96 6500 coulomb per mole بھی رہ سکتے ہیں لیکن exact value ہم کہا جا تو کتنا ہوگا 96 487 this is the value of charge of one mole of electron charge on one mole of electron یعنی ایک mole electron کا charge کتنا ہوتا ہے تو ایک mole electron کا charge ہم یاد رکھیں گے 96 487 96 500 coulomb per mole یا one faraday سلیے آگے بڑھتے اب انہوں کا numerical آگیا ایک problem آگیا اب اس problem کو کیسے solve کیا جائے faraday کے first law سے related یہ question یہ ہے 2.50 ampere current pass through molten magnesium chloride that is mgcl2 mgcl2 as electrolyte ایک molten electrolyte mgcl2 2.50 ampere current پاس کیا جا رہا ہے کتنا پوچھا جائے what is the mass of magnesium deposited at the cathode جب اس میں electricity pass کریں گے تو redox reaction ہوگا اور جب اس میں cathode anode reaction ہوگا تو cathode پر مگنیشم end deposit ہوگا چکہ cathode پر کتان ڈیپوزیت ہوتا ہے تو مگنیشم پر مگنیشم پر مگنیشم مگنیشم 2.50 ampere continue 15 minute کے لئے پاس کیا جائے تو مگنیشم کتنا deposit کرے گا cathode یعنی جو مگنیشم cathode پر deposit ہوگا اس کا mass یہ ہمیں یاد کرتا ہے آسان سے یاد کر سکتے ہم اس سسٹم میں بتاتے سٹیپ بائی بتاتے سٹیپ اس کے لئے کیا کریں گے سب پہلا سٹیپ ون سٹیپ ون میں پہلے آپ یہ پتہ لگاؤ کہ ہم کتنا اس پر charge پاس کر رہے چونکہ current ہے چارج نہیں current تو پہلے آپ پتہ لگانا ہوگا کہ charge کتنا پاس کیا دارہ چلے charge کیسے پتہ لگائیں چارج کے لئے فاملہ ہم جانتے q equal to i electric current into given 50 minute لگے minute میں ہم convert کریں گے تو time equal to 50 minute 50 into 60 900 seconds 900 seconds تک 2.5 ampere پاس ہو رہا اب چارج نکل جائے گا چارج کسنا student current i equal to 2.50 ampere چارج ہم آسانے سے نکال دیئے c equal to ip i کے وی پوٹ کر دیئے t ملپلائی کر دی اور نکل گیا 2250 کلام 2.50 کلام سو چلیے پہلے سٹیپ میں کیا 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 ایسی کسن بنانے کے لیے پہلے چارج پتہ لگا لیے اتنا چارج پاس کیا جا رہا دوسرے سٹیپ میں کیا کریں پہلے سٹیپ میں چارج پتہ لگ گیا دوسرے سٹیپ چلیے لگتے ہاں پہ ریاکسن بتائیے میگنیشم دیپوزٹ کہاں پہ ہو ریاکسن ایسے ہوگا میگنیشم 2 پلس 2 2 4 میگنیشم کیونکہ 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 ریاکسن یہ میگنیشم آئین کہاں چلیے میگنیشم پر جب الیکٹرسیتی پاس کریں گے تو میگنیشم پر کیا ہوگا بیسوشیٹ ہوگیا مجی 2 پلس میں اور 2 سی آئین میں چلیے میں کلوری میں پوچھ رہا ہمیں پوچھ رہا میگنیشم کتنا ڈیپوزٹ ہوگا چلیے میگنیشم کے لئے ڈیپوزٹ تو میگنیشم کا ریاکسن دیکھیں گے پہ ریاکسن ہم دیکھنے کیا کیا ریاکسن میگنیشم مجی 2 مول تو 1 مول کا بھولو آپ الیکٹرون جانتے ہیں 96487 بھولو تو 2 مول کا کتنا ہو جائے 2 ایف 2 سی مل کریں گے 2 مول کتنا 1 مول 24 گرام مگنیشم یعنی 2 مول کا چار پاس کرنے 24 گرام مگنیشم ایک مول مول مگنیشم کا مانس کتنا مگنیشم مگنیشم موس مگنیشم موس کتنا مول مول موس 24 گرام 24 گرام موس کتنا چار کے پاس کرنے پر 2 96487 بھولو لیکن چار اتنا پاس کیا رہا ہے نہیں چار کو اتنا پاس کر رہا ہے اتنا چار پاس کرنے پر چوب گرام در ڈپو در ہوا رہا ہے تو اتنا چاس کے پاس ہونے سے کتنا ڈیپوزٹ ہوگا ایک ایک نیم سے بن جائے گا نا چلے دیکھتے ہیں تو فور 2250 اتنا چاس کے پاس ہونے سے چوبیس گرام جب ڈیپوزٹ ہوگا تو اتنا چاس کے پاس ہونے سے کتنا ڈیپوزٹ ہوگا تو چوبیس گناہ بائیس ملےے 2250 بائی 2 انٹو 96487 آپ سا ہوتے ہیں 96500 بھی رہ سکتے ہیں لیکن اگزیکٹ ویلو فائنٹ کرنے کے لئے 96487 کولم رہ سکتے ہیں لیکن ہم آپ لوگ پہے گئے کہ یہاں آپ 96500 ہی نیمریکل میں پوٹ کرنا ٹھیک ہے حالانکہ یہ دلت نہیں ہے اگزیکٹ ویلو ہے اس پر پریشان ہی ہوتا ہے 96500 تھوڑا کینسل اور جیرو جیرو کینسل ہونے سے تھاسبیدہ ہوتا ہے کیلس پریشان تھاسبیدہ ہوتا ہے اسے لوگ کو رونڈ آف کر کے 96500 رکھا جاتا ہے لیکن ہم یہاں 96487 رکھیں تو ایک ایک نیم سے کیسے بنائے سٹوڑن تو 2 مول آف الیکٹرون کے یعنی کہ 2 انٹو 96487 کولم کے چاس کے پاس ہونے سے چوبیس گرام ڈیپوڈیٹ ہو رہا ہے تو دو ہزار دو سو پیٹاس کولم سے کتنا پاس ہوگا تو چوبیس بٹا جو گنے 96487 انٹو بولیے دو ہزار دو سو پیٹاس سمجھنا گیا اب اس کو انسل کریں گے اس کو سلٹ کرنے کے ہمارا انتر آئے گا شعبہ کچھ سے کر سکتے ہیں 0.2798 یعنی کہ اتنا گرام آپ کا ماس کیا ہوگا ڈیپوڈیٹ ہوگا کتنا 0.2798 گرام چیکیے ہمارا چارج کتنا پاس کیا جارا ہے دو ہزار دو سو پیٹاس کولم چوبیس گرام ڈیپوڈیٹ ہونے کے لئے اتنا چار چاہیے تو چارج سے ہم بہت زیادہ ہے لیکن اتنا چارج کو انہیں پاس کر رہے ہیں اتنا پاس کرنے سے چوبیس گرام ڈیپوڈیٹ ہو رہا ہے لیکن چارج کو انہیں کم نہ پاس کریں کوششن کے کوڈن تو ماس کی تو کم نہ ڈیپوڈیٹ ہوگا تو کتنا ماس ڈیپوڈیٹ ہوا 0.2 سے بننا ہی نہیں تو فارڈے کا فرش لوگ ہے کہنا صحیح ہے نا کہ جتنا زیادہ کوئنٹکہ بھی الیکٹرسٹی پاس کریں گے الیکٹورٹ پر ماسک نہیں زیادہ ڈیپوڈیٹ ہوگا یا لیبریٹ ہوگا تو میرے پر اس نمیریکل پر آپ کو فارڈے کا فرش لو سمجھ بھی آ گیا ہوگا تھانکیو گھر پر رہیں سیف رہیں اور اپنے پڑھائی کی کنٹینیوٹی کو اس لوگ ڈاؤن ایپوڈیٹ ہوا ڈی سی رامگر سے جھوڑ کر بنائے رکھیں